اللہ الرحمن الرحیم بانڈی کے لیے اس میں ہم مارکٹ کی سمری وٹن ڈیٹرہ اور مارکٹ کا ڈیلی چارٹ ڈسکس کریں گے اور کچھ دوستوں نے سٹاکس ہیں نمبر ون پہ تھا ایٹی آر ایل اٹک ریفائنری سیکنڈ تھا آئیشہ اسٹیل تھرڈ تھا کے الیکٹرک فور تھا ڈبل جی ایل فیفت تھا فیلائنگ سیمنٹ اور سکس تھا ہم نے ٹرک اور سیون تھا تو انہیں سٹاک کے اوپر اپنا ویو دوں گا اس پر ویور چوائز میں ان کو صرف جس دسکس کروں گا ان کی انیلیسس کروں گا اور اپنا انپورٹ دوں گا اور اس میں سے جو مجھے فیورٹ لگے گا وہ بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ میرا موسٹ فیورٹ سٹاک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ سینڈ تک دیکھئے گا آپ کو نقصہ نہیں ہوگا تو شروعات کرتے ہیں سمری سے آپ کے سامنے مارکٹ کی سمری اوپن نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ نے جو اپنی فرائیڈے کو کلوزنگ ایجسٹ کی تھی وہ 47,686 کے پاس کی تھی اور مارکٹ نے نیگیٹیو کلوزنگ ایجسٹ کی تھی پوائنٹ 39 پوائنٹ مارکٹ نے دیکلین کیے تھے جو کہ بنتا ہے 0.24 پرسن مارکٹ کے اندر جناب جو وولیوم جنریٹ ہوئے تھے فرائیڈے کو 170.91 ملینز کے وولیوم جنریٹ ہوئے تھے مارکٹ نے جناب جو ا 48,864 کے پاس سے دی تھی اور مارکٹ پوشٹ کیا وہ 48,070 نہ کیا اس کے بعد مارکٹ کے اندر تھوڑا ساری پروفٹ ٹیکنگ کے دے ہیں ڈیکلین کے دے دیکھا گیا جس کیا سے مارکٹ نے جو نیچے کی طرف ڈریکٹ کیا وہ کیا 47,637 47,637 مارکٹ نے اپنا لو بنایا اور جناب مارکٹ نے ان لاس جو اپنی مارکٹ نے اپنا لو بنایا اور مارکٹ نے اپنا لو بنایا اور مارکٹ نے اندر جو اپنا لو بنایا اور مارکٹ سے دیکھا گیا اس کے سامنے یہاں پر مرک دیتا ہوں اس سے ویلیم جو ہے اب آو رہے ہیں یہاں پر آپ چارٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پریویس ٹو ڈیس کے جو ویلیم تھے بردرسمت اس کے فرائیڈے کے ویلیم تھوڑے سے اچھے اور امپروو رہے تھے کمپنیز کی بات کر لیتے ہیں جناب کہ کون کون سی کمپنیز نے پرفارم کیا کون کون سی کمپنیز نے پرفارم نہیں کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب جو تھاٹی کمپنیز رہی ہیں وہ اپ رہی ہیں جو ڈاؤنڈ رہی ہیں وہ سسٹی کمپنیز رہی ہیں جو انچینج رہی ہیں وہ ٹین کمپنیز رہی ہیں جو ٹاپ پوائنٹ کنٹری بھوٹرز کی بات کریں جناب نمبر ون پر جو رہا ہے جناب ڈکلینر کے اندر ہے وہ ہو پاور رہا ہے نمبر سیکنڈ پر رہا ہے وہ پی پیل رہا ہے نمبر تھرڈ پر رہا ہے وہ سی ایسی سی رہا ہے ٹوئیٹ پوائنٹ سیونٹی سیس پوائنٹ کے ساتھ اس کے بعد رہا ہے جناب کے او ایچ سی جس نے سوری ہسکول رہا ہے جس نے مائنس الیون پوائنٹ نائنٹی نین پوائنٹ ڈکلین کی ہیں یہ سٹوک کافی مارکٹ کے اندر جو ہے نیوز کے اندر انہیں اس کے بارے میں ہر طرح جگہ سے نیوز بھی آ رہی ہیں ڈیفالٹرز سیگمنٹ کے اندر بھی آ گیا ہے اس سٹوک کو ڈسکس کرنے کو بہت دل چاہتا ہے کہ اس کو ڈسکس کروں لیکن کروں گا ابھی سے ٹائم نہیں آیا انشاءاللہ بہت جلد ہسکول کے ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا کیونکہ اس وقت ہسکول میں کام کرنے کے لیے جو دل چاہیے جو گردہ چاہیے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہیں لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ ہر سکول کے اندر الحمدللہ میں کنٹینیو بائن کر رہا ہوں اور اپنی پوزیشن کو ایوریچ کرتا جا رہا ہوں بنا کسی ڈر کے دو جنابی ہو گیا ہے ہر سکول نمبر تھرڈ پہ جناب ہے ڈکلینر کے فور ففت کے اندر ایم سی بی ایم سی بی نے مائنس 11.71 پوائنٹس ڈکلین کیے ہیں اچھا ایڈوانسرم نمبر 1 پہ جو ہے لکی سیمٹ ہے جس نے 21.12 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں اس کے بعد سیکھئی نمبر پہ جناب آتا ہے ایڈ جی پی جس نے 18.68 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد انبراہ آتا ہے ٹی آر جی پاکستان کا اس نے 12.76 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد پوزیٹیو میں آتا ہے جناب کو ایچ سی کا جس نے 8.2 20 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد ایف ایف سی کیپ کو ایمی بیل ایکٹرا ایکٹرا تو جناب یہ تو ہو گئے مارکٹ کے ٹاپ کنٹریپوٹرز اور ڈیک لینر وولیوم میٹرز کی بات کر لیتے ہیں اپ کمنگ ایونٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ کل کون کون سے ایونٹس ہیں شاہ جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وولیوم وائز جو گینر رہا ہے نمبر ون پر جو رہا ہے جناب وہ کو اسم رہا ہے اور جو نگیٹیو رہا ہے جناب وہ رہا ہے ہیس کول تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو وولیوم میٹر رہا ہے جناب وہ رہا ہے ہیسکول اس کے بعد جناب 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 رہا ہے وہ رہا ہے ڈیوٹیل کا ٹھیک ہے جناب اس کے بعد نمبر رہا جناب کو اسم کا اس کے بعد فورت نمبر پہ پیس اس کے بعد جو ہے نناب ڈبل جیل اپے رہا ہے ڈبل جیل یہ فائیو سٹک جو ہیں والیوم لیڈرز اور میں سے جو ہیں گینرز اور لوسرز رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اب کمنگ بورڈ میٹنگز کون کونسی ہیں کل ان کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تو جناب جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائیو جلائی کے لیے جو ہے نو ریکارڈ فاؤنڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کل کوئی بورڈ میٹنگ اس پر ریکارڈ نہیں شو ہو رہی ٹھیک ہے جناب اچھا جناب آپ کے سامنے فیپیلی پی ڈیٹا موجود ہے سیکنڈ چولائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فارن کارپوریٹس اور فارن انڈیویجل کی جو آ رہی ہے اور نیٹ پوزیشن سیلنگ پہ آ رہی ہے زیرو پوائنٹ ٹونٹی پرسنڈ کے انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے اور ویکلی بیسس پہ جناب ان کی جو سیلنگ آ رہی ہے ایڈ پوائنٹ تھاٹی ایٹ یو ایس میلینز کی انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے تو انہوں نے اچھی خاصی سیلنگ کی ہوئی ہے اگر فارن کارپوریٹس اور ہی فارن انڈیویجل کی سیکٹر وائز پوزیشن چیک کرنے جناب تو ان کی جو پوزیشن بن رہی ہے وہ بن رہی ہے جناب 0.75 ملین کی 0.75 ملین paid کی ہوئی ہے تیلیکم سیکٹر کے اندر اور اس کے بعد جو ان کی سب سے زیادہ سیلنگ نظر آری ہے جناب وہ آری ہے 0.34 ملین کی وہ سیمنٹ سیکٹر کے اندر اور سیکنڈ جو آری ہے ان کے buying وہ آری ہے پاور سیکٹر کے اندر tampان پڑا Brand کی تو اگر ویکلی بیسس پہ بات کر دی جناب تو ان کی 1.07 ملین کی دنے سیلنگ کی ہوئی ہے سیمنٹ سیکٹر کے اندر اور اس کے بعد جنے سب سے زیادہ جو سیلنگ کی ہوئی ہے اور وہ اگر آپ یقینے میں کے بعد ضائفر مجھے مزید 길ت وہ انسانیوں پسپ بریعار بچ جنو پسنٹس پRLکر 한국 پسيرة ایک اور یہ سیلنگ کے اندر ہے اگر میں defunci پر ایسٹر ہوں تو 1.49 ski сائلنگ کی ہے 7 سیکٹر کے اندر اور اس کے بعد جو ان سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے بنیر ہے پھر اب ا spillage سیکٹرز عزتہ اے ایسٹر ٹو پنچوورت کی تو جنب آپ لوکل ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں لوکل ڈیٹا کی جو پوزشن بنی تھی فرائیڈے کو تو اس میں انڈیویڈلز ہمیں نمبر ون پہ آ رہے ہیں جنب انڈیویڈل کی ٹو پوائنٹ ایٹی سکس ملین کی بائنگ کی ہوئی ہے جنب سب سے زیادہ جنب بائنگ کی ہوئی ہے بائنگ کے دن کی جو پوزشن سب سے زیادہ شو ہو رہی ہے وہ جنب ملین کی اور جناب سب سے زیادہ جنب سیلنگ کی وہ کی ہوئی ہے gi кор о kie اندar 1.11 ملح websites. نمبر آتا نمبر، کمپنیز که شماعت کا جناب ہم إنعجenschaftラ 32.8 ملح کی ہیں، وانو نے شاید جعب بانک کی ہیں۔ stronger than امام منرجوع جنة سبسہ بائنگ کی ہوئی ہے وہ کی چنا ہم اس کے خواستان میں سکتر کے اندر 0.48 ملین کی بائنگ کی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے جنبہ 0.38 ملین کی کی ہوئی ہے اس کے بعد ہم پیدا جناب میویشل فند کا تو میویشل فند کی جنب میٹسل میں بائنگ آ رہی ہے 0.45 ملین کی انہیں بائنگ کی ہوئی ہے سب سے زیادہ میں بائنگ کی ہوئی ہے سیمنٹ سیٹرر کے اندر کیوئی ہے ون پوائنٹ زیارanst ملنگ کی انہوں نےonds بائنگ کیوئی ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے بائنگ کیوئے جناب ahíو کیوئے возможноbo 27 ملنڈA İچس کے بعد اد соответشتوٹ Hern 있어요 سیلنگ آ رہی ہے نیٹ 0.04 ملین کی ان کی سیلنگ آ رہی ہے بھروکر حضورات کی جناب نیٹ بائنگ آ رہی ہے 0.10 ملین کی انہیں بائنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد نمبر جناب انشورنس کمپنیز کا تو انشورنس کمپنیز نے ہیج سیلنگ کی ہوئی ہے 4.33 ملین کی انہیں سیلنگ کی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ جو انہیں سیلنگ کی ہوئی ہے جناب وہ کی ہوئی ہے سیمنٹ سیٹر کے اندر 1.07 ملین کیوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے شاید سیمنٹ سیٹر کے اندر اس ویک مجھے سیلنگ پریشر نظر آ رہا ہے کیونکہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو ایمینیسٹری سکیم پورڈ میٹ نے اناؤنس کی تھی وہ شاید ایسپائر ہونے والی ہے ایسا کچھ میں نے نیوز میں دیکھا تھا لیکن مجھے کنفرم نہیں کہ کب وہ ایسپائر ہو رہی ہے لیکن سیمنٹ سیٹر کے حوالے سے کنسٹرکشن پیکش کے حوالے سے یہ نیوز تھی میں نے خود نوٹ کی تھی تو اس وجہ سے سیمنٹ سیٹر مجھے لگ رہا ہے کہ اس ویک انڈر پریشر رہ سکتا ہے وہ جو سیلنگ پوزشن بتا رہی ہے فارن کارپوریٹرز اور فارن نیو جیلز کی اور انشورنس کی بھی جو سیلنگ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے تیکھے جناب یہ تو ہو گیا فی پی لی پی ڈیٹرہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ٹاپ ٹین کمپنیز کی کے پوزشن تھی فرائی ڈے کو سیکنڈ جولائی کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ جولائی کا آپ کے سامنے اپن انٹریس موجود ہے یہاں پہ جو نیٹ پوزشن آ رہی ہے ہوا آ رہی ہے zero point zero three zero point zero three minus میں ڈیکلائن ہوا ہے اپن انٹریس اور پھر انٹریس ڈیکلائن ہوا ہے اور سارسار پرائز بھی ڈیکلائن ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کلیر انڈرکیشن ہے کہ نہ شوٹ پوزشن ہو رہی ہے نا لانگ پوزشن ہو رہی ہے انسٹین کنڈیشن ہے تو جناب نمبر ون پہ جو آ رہا ہمارا وہ ٹی آج پاکستان آ رہا اس کا اپن انٹریس جو ہے وہ انکریس ہوا ہے 0.5% ڈی بیسیس کے اوپر وہ پرائز بھی انکریس ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے اس کی پوزشن بہتر ہے وہ اس کے بعد جو ایٹی آرل ایٹی آرل کا اپن انٹریس ڈکریس ہوا ہے مائنس 2.0% اچھا ایٹی ایٹی آرل کا اپن انٹریس جو ہے نا آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں میں بھی نوٹ کر لیتا ہوں مائنس 2.0% مائنس 2.0% جو ہے اپن انٹریس انکریس ہوا ہے ڈکریس ہوا ہے ٹھیک ہے جناب ایٹی آرل کا کیونکہ ایٹی آرل کو ڈسکس کریں گے تو ایٹی آرل کا اپن انٹریس بھی مائن میں رکھنا ضروری ہے اس کے بعد بائکوں کا اپن انٹریس ڈکریس ہوا ہے مائنس 2.7% اور جناب آپ کوئی خاص سمجھے نظر نہیں آرہا ڈی جی کے سی کا اپن انٹریس انکریس ہوا ہے 1.1% تو اپن انٹریس کا ریشو کو اتنا مزیالہ نہیں ہے کہ جسے کچھ کلیر ہو نہ نہ شورٹ پوزشن کلیر ہو رہی ہے نہ لانگ پوزشن کلیر ہو رہی ہے تو اپن انٹریس کو یہی کلوس کرتے ہیں سیٹلمنٹ ریشو کو دیکھ لیتے ہیں تو جناب یہ آپ کے سامنے ٹاپ کمپنیز کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ ریشو موجود ہے یہ ٹاپ لین کی ٹاپ لین سیکیورٹی سی سائیڈ پا آپ کو مل جائے گا وہ بنا کے شورٹ دیتے ہیں تو وہاں سے آفری میں کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو جناب جہاں پر آپ کے سامنے جو ہے اپن انٹریس موجود ہے مارکٹ کا جو اور آل ریشو رہا ہے وہ 55% رہا ہے اور جو ٹاپ ریشو رہا ہے جناب ریشو وہ نظر آ رہا ہے ایڈوانسر کے اندر بھی رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکیں وہ آپ کے آپ نے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ٹاپ ایڈوانسر کے اندر ایڈی پی بھی تھا تو جناب اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے ریشو اچھا ریشو وہ نظر آ رہا ہے 60% لکی سیمنٹ کا لکی سیمنٹ بھی ایڈوانسر کے اندر ہے تو اس کا مطلب بھی لکی سیمنٹ کے اندر بائنگ پوزیشن کنٹینیو ہیں اور ایڈوانسر کے اندر بھی اور جناب اس کے بعد نمبر آتا ہے ففٹی ایٹ پرسنٹ ہیسکول ہیسکول کا اوپن انٹریس بے اچھا ہے سوری سیٹلمنٹ ریشو بے اچھا ہے ففٹی ایٹ پرسنٹ اس کے بعد جناب مدھا آ رہا ہے ففٹی پرسنٹ ایوی این کا اچھا جناب ایوی این کے بارے میں بھی کسی بھائی نے کہا تھا مجھے تو ایوی این میرے ذہن سے نکل گیا تو ایوی این کو بھی ڈسکس کر دیتے ہیں آج ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب تو اس ڈیٹا کو یہ نہیں کلوز کرتے ہیں اب چلتے ہیں چارٹ کی طرف جناب آپ کے سامنے میں نے یہ کہ اس ہی ہنڈ ڈیس کا جو ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سمپل جو ہے بولنجر بینڈ اپلائیڈ کیا ہوا ہے اور موونگ ایوریجز اپلائیڈ کیا ہیں شورٹ ٹرم کے نائن ڈیس کا دوسرا کیا ہے فائیڈ ڈیس کا کیونکہ ہم ڈیلی بیسیز پر کر رہے ہیں انیلیسی تو شورٹ ٹرم کے انڈکیٹر سے ہی ہم یوز کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے انڈیسٹر کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے جناب وہ ہوئی ہے بیریش دو جی کنڈل کے اوپر انڈیس نے 47,686 کے پاس اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور اکورڈنگ ٹو بولنجر بینڈ جو انڈیس کے پاس اپنا ٹاپ بند رہا جناب وہ یہاں بند رہا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 48,868 کا بولنجر بینڈ ٹاپ دکھا رہا ہے اور بولنجر بینڈ جو اپنا لو دکھا رہا جناب وہ آپ کے سامنے ہے 47,078 کا لو دکھا رہا ہے اور اس کے پاس جو بولنجر بینڈ کے پاس جو میڈ بینڈ 20 ڈیس کا سیمپل موونگ ایوریج وہ بنتا ہے 47,973 اس اسے بلو انڈیس ٹریڈ کر رہا ہے لیکن شورٹ ٹم کے اوپر اپنے 5 ڈیس کی موونگ ایوریج اور 9 ڈیس کا جو موونگ ایوریج ہے اس سے اباؤ ٹریڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے شورٹ ٹم کے اوپر اب انڈیس ٹرنگٹ کے اندر ہے ویکنس کے اندر نہیں ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولم کے اندر بھی آپ یہاں کو نظر آ رہا ہوگا کہ وولم کے اندر بھی آج جو ہے فرائیڈے کو لاس فرائیڈے کو جو کلوزنگ ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا انکریمنٹ نظر آیا ہے اور وولم جو ہے اچھے خاصے تھوڑے سے انکریس ہوئے ہیں تو جنب مارکٹ کی اوورال پوزیشن بہتر ہے مجھے کوئی سا رسک نظر نہیں آرہا فیلال رسائی کو چیک کر لیتے ہیں جنب رسائی کی کیا پوزیشن ہے تو آپ کے سامنے رسائی ہے رسائی کی لیول ففٹی ٹو ہے نارمل رسائی ہے نوٹ بیٹ نوٹ گوڈ تو جنب میرے حساب سے اب انڈیکس کے پاس جو جو فسٹ ریزیسٹنس بنتی ہے یہاں پر تو بولنجر بینڈ کو ریموو کر دیتے ہیں تاکہ ہم ریزیسٹنس اور سپورٹ کو ٹریس کر سکیں تو جنب میرے حساب سے چارٹ فارمشن کی حساب سے انڈیکس کے پاس جو فسٹ ریزیسٹنس بنتی جنب وہ یہاں بنتی ہے نیئرلی وہ بنتی جنب فورٹی ایٹ ٹھاؤزن ون ہنڈرد سسٹین فورٹی ایٹ ٹھاؤزن ایٹ ٹھاؤزن ون ہنڈرد سسٹین کے پاس انڈیکس کے پاس جو Chili فرس ریزسٹنس ہے اگر انڈیکس نے اس ریزسٹنس کو سسٹین کیا تو اس کے بعد جو انڈیکس کے پاس سیکنڈ ریزسٹنس بنتی جناب وہ یہاں بنتی ہے 48496 اب رون فگر لے لیں 48500 کی سیکنڈ ریزسٹنس بنتی ہے انڈیکس کے پاس اگر سپورٹ کی بات کریں لینا تو انڈیکس کے پاس دو شورٹ ٹرم کی سپورٹ بنتی جناب وہ یہاں بنتی ہے 47540 کی فرس سپورٹ بنتی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سپورٹ بنتی جناب وہ یہاں بنتی ہے 47187 اب 200 ڈے لیں راؤن فگر 47200 کے راؤنڈ جو ہے انڈیکس کے پاس سیکنڈ سپورٹ ہے تو یہ انڈیکس کے سپورٹ وڈیزسٹنس لیویلیں میرے ساب سے آپ کو جو ہے ویکلی انیلیسس کو فولو کرنا چاہیے ڈیلی بیسس کے پر آپ ٹریٹ نہیں کریں اگر ڈیلی بیسس آپ کام کریں گے تو آپ کو میں بھی ٹریٹ کرنے میں پرشانی ہو تو اگر آپ ویکلی چارٹ کو فولو کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا ویکلی چارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ویکلی انیلیسس بھی شیئر کر چکا ہوں اس کو فولو کریں یہ میری سجیشن ہے آپ کو باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ شوٹرم پر ٹریڈر ہیں تو آپ کو شوٹرم کے اوپر میرے خواہد ہے آپ کو ڈپ کے اوپر بائنگ کرنی چاہیے 47500 سے لے کے 47600 کے اراؤنڈ آپ کو بائنگ کرنی چاہیے اور اپنا ایکزٹ لیویل رکھئے گا 48200 کا ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا انڈیکس انڈیکس کو یہیں کلوز کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں جناب ہمارے سٹوکس کافی زیادہ ہیں دوستوں نے کافی زیادہ مجھے میں میسیجز کر دی ہیں تو ہمارا فرسٹ سٹوک ہے جناب اے سے سٹارٹ کروں گا تو اے سے اے ایس ایل آئیشہ اسٹیل کو چیک کر لیتے ہیں کہ آئیشہ اسٹیل کی کیا پوزیشن ہے تو جناب آپ کے سامنے اے ایس ایل کا جو ہے ڈیلی چارٹ میں نے اوپن کیا ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اے ایس ایل نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے 24.81 کے پاس کیے اور جو اس کے پاس پیٹرن بن رہا ہے جس پیٹرن میں اس نے کلوزنگ دی ہے وہ بن رہا ہے بیر شنگل فنگ جو کہ ایک نیگیٹری پیٹرن ہے اور جہاں پر یہ سٹوک جو ہے اپنی فائیو ڈیس اور ٹین ڈیس کی موونگ ایوریج اسٹیل سے نیچے ٹریٹ کر رہا ہے اس کے پاس فرسٹ سپورٹ جناب یہاں پر تھی جہاں سے اس نے نیچے کی طرف موو کیا ہے اپنی سپورٹ کو بریک کر کے نیچے کی طرف آیا ہے اب یہ جو سپورٹ بن رہی جناب اس کے پاس یہاں بن رہی ہے شوٹرم کے اوپر سپورٹ بن رہی ہے وہ یہاں بن رہی ہے یہ لیول ٹونٹی فور پوائنٹ ہٹی فور ٹونٹی فور پوائنٹ ہٹی فور کی اس کے پاس سپورٹ ہے شوٹرم کے اوپر فسٹ اگر اس نے اس سپورٹ کو آنر دیا تو اس کے بعد جو ہے یہ انشاءاللہ اوپر کی طرف موو کر سکتا ہے اور جو اس کے پاس فسٹ ریزیسٹن بنے گی ٹونٹی فور کے بعد یہاں بنے گی فسٹ ٹونٹی فور پوائنٹ سیونٹی ایٹ اس کے بعد جو اس کے پاس پوزیشن بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی ٹوئنٹی سکس پوائنٹ فورٹین تو ابھی اس کی پوزیشن ہے میرے حساب سے اس نے اپنی کریکشن جو ہے یہ اپنا اس نے ہائی بنایا تھا تقریبا ٹوئنٹی اٹھ پوائنٹ ٹوئنٹی سیون کا اس کے بعد یہ نیچے کی طرف اس نے اپنی کریکشن آل موسٹ کمپلیٹ کر لی ہے اگر میں اس کی چارٹ کو تھوڑا سا زوم آٹ کر دوں تو آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پاس کہاں کہاں نیرلی سپورٹ اور کہاں ریزسٹینس ہیں کیونکہ میں اس کی بائے کال آلریڈی گروپ کے اندر دے چکا ہوں تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹوک جس ٹرینڈ کے اندر موف کر رہا ہے یہ اس کا جو ٹرینڈ بن رہا جناب وہ یہاں بن رہا ہے رینج باؤنڈ رینج باؤنڈ پوزیشن کے اندر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لیکن ابھی یہ اپنی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹوپ ہے اور اس رینج کی آراؤنڈ یہ اس کا ٹوپ ہے جناب یہاں پر ٹوینٹی سس پوائنٹ ففٹی نائن سے لے کے اس لیول کے آراؤنڈ جو ہے یہ ٹرینڈ کر رہا ہے تو ابھی اس کی پوزیشن تھوڑی سی رینج باؤنڈ ہے لیکن اس نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی جناب یہ اس کا سپورٹ لیول ہے سپورٹ لیول ہے سپورٹ لیول کے پاس اس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس سپورٹ 24.63 اس کے پاس سپورٹ ہے ملٹیپل سپورٹ جاں پر ہیں تو میرے صاحب سے اس کے اندر بائنگ پوزیشن بنتی ہے اگر ہم بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں اپنا ٹارگٹ آپ اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں شورٹ ٹرم کے اوپر یہاں کا 26.32 کی اس کے پاس فرسٹ ریزیسٹن بنے گی اور اس کے پاس جو اس کے پاس بنے گی ریزیسٹن جناب وہ یہاں بنے گی 27.56 کی تو میرے صاحب سے اچھی رینج کے اندر ہے اس کا میجر ٹرنڈ جو ہے بھولیش ہے کوئی ایسا رسک مجھے نظر نہیں آرہا ہے شورٹ ٹرم کے اوپر اس نے جو ہے تھوڑی سی اپنی سپورٹ لیے اور کریکشن لیے شورٹ ریویو دوں گا جناب کافی سارے سٹوکیں ڈیٹیل میں لینیسٹس نہیں کروں گا ڈیٹیل میں بات کروں گا تو آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا لوگ بھورو جاؤ گے ٹھیک ہے جناب ہمارا سیکنڈ سٹوک کے ایٹی آر ایل اٹک ریفائنری اٹک ریفائنری کا بھائی نے پوچھا ہے کہ بائنگ لیمین بتائیں تو اس کا بائنگ لیمین آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں جناب آپ کے سامنے ایٹی آر کا ہم نے ڈیلی چارٹ اوپنن کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کی پوزیشنیں اوورال بھولیش ہے اور اس کا جو ٹرینڈ ہے جناب میجر ٹرینڈ بھولیش ہے اب چارٹ کو تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ٹرینڈ سمجھ میں آئے ڈس نے کھاں کلوزنگ دے جناب اس نے جو کلوزنگ جیس کی اور نگیٹیو کلوزنگ جیس کی اور جو پیٹرن بن رہا ہے وہ جنا پیٹرن بن رہا ہے ایوننگی سٹارٹ پیٹرن بن رہا ہے اور اس نے اپنی کلوزنگ 2.55 کے پاس کیے اور اپنی five days کی اور nine days کی جو moving average five days کی moving average اور جو nine days کی moving average اس سے below trade کر رہا ہے تو جناب اچھے trend کے اندر ہے بولش چینڈ کے اندر اس کے بعد اپنی سپورٹ یہاں تھی جانب جس کو برک کر کے اس نے نیچے کلوزنگ دیا ہے اس کی سپورٹ جانب کی اس کے پاس سپورٹ تھی جس کو اس نے برک کر دیا ہے اور نیچے کی طرف اس نے اپنی لوگ بنایا تو ففٹی ون کا اس کے بعد اس نے اگین ری باونڈ ہونے کی کوشش کی اور اپنی سپورٹ کو Power ONEر دیا لیکن اس کے بعد اگین جو یہ نیچے کی طرف آیا ہے تو نیگیٹیو کلوزنگ دیے تو میرے حساب سے آچھی سپورٹ کے اوپر ہے اور یہاں پر اس کے پاس ہم بائنگ کر سکتے ہیں تھوڑا چارٹ کو زوم آمٹ کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نریلی سپورٹ ہے تو جناب اس کے پاس جو نریلی سپورٹ یہاں پر تو فیلانہ در نظر نہیں آ رہی جہاں پر اس نے کلوزنگ دیے اگر جو سپورٹ ہے تو اس کے پاس یہاں پر ہے 243 243 کے اس کے پاس اچھی سپورٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل سپورٹ سے یہاں پر میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں جناب تھوڑا ساپ کا مائنڈ بھی کلیر ہو جائے گا یہ لیویل دیکھیں یہ لیویل اس کے پاس جناب 249 سے لے کے اس کے پاس اچھی سپورٹ ہے یہاں پر آپ کو اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں آپ نے بائنگ لیویل پوچھا ہے تو میرے ساپ سے اس کے اندر یہ بائنگ لیویل ہے 249 249 کے اراؤنڈ آب اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں اس نے 254 اپنی کلوزنگ کی جسٹ کی ہے اس کے پاس ملٹیپل سپورٹ اس لیویل کے اندر ہیں اس ریجن کے اندر ہیں تو 249 کے اس کے پاس اچھی سپورٹ رہے گی میرے ساپ سے چارٹ فارمیشن کے ساپ سے جہاں پر آپ کو بائنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے جناب 249 سے لے کے 244 لیویل یاد اکھیے گا ملٹیپل سپورٹ رہے گا اور اپنا شوٹ ٹرم کے اوپر ٹرےڈ رہی ہے شوٹ ٹرم کا جو ٹارگٹ رکھیں گے جناب اپنا یہاں رکھیں گے آپ 262 262 کا اپنا ٹارگٹس کے نظر آپ سیٹ کر سکتے ہیں شوٹ ٹرم کا ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا ہے ایٹی آریل اور اب ہمارا تھرڈ سٹوک کے جناب وہ ہے فلائنگ سیمٹ فلائنگ سیمٹ کو چیک کر لیتے ہیں جناب آپ کے سامنے فلائنگ سیمٹ کا ڈیلی چارٹ میں نے اوپن کیا ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلائنگ نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے ٹوئنٹی ون پوائنٹ سیون کے پاس کیے اور جو کینڈی سٹک بنائی جناب وہ بنائی ہے بیرش دو جی کینڈل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیرش دو جی کینڈل سٹار بنی پڑی ہے اور اپنی جو فائیو ڈیس کی اور ٹین ڈیس کی موونگ ایوریج ہے اس سے عباو ٹریڈ کر رہا ہے مطلب ابھی بھی یہ سٹرنگ کے اندر ہے کوئی اس کے اندر اسی رسک کی بات نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ جو ہے اپنی نائن ڈیس کی موونگ ایوریج ٹوئنٹی ون پوائنٹ سیونٹی نین کے پاس اور جو اپنا اس کا فائیو ڈیس کا موونگ ایوریج ہے ٹوئنٹی ون پوائنٹ فورٹی فور اس سے عباو ٹریڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے وہ اس کا میجر ٹرینڈ بھی سی بھولیش ہے تو شورٹم کے اوپر بھی یہ اچھی پوزشن کے اندر کوئی سمجھ رسک نظر نہیں آ رہا ہے تو جناب اس کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے چار فارمیشن کے حساب سے شورٹم کے اوپر تو یہاں بنتی ہے فرس سپورٹ ٹوئنٹی وان ٹونٹی ون ٹونٹی ون ٹونٹی ون پوائنٹ ٹونٹی ون کے اس کے پاس سپورٹ ہے جناب عق knives نے سپورٹ کو بریک کیا تو اس کے بعد یہ جا سکتا ہے جناب یہاں تک یہ ان سپورٹک پہ سیکنڈی لیبل بنے گا سپورٹ کا ٹونٹی پوائنٹ فیفٹی Building ٹونٹی پوائنٹ فیفٹی ون کے اس کے پاس سیکنڈ سپورٹ بنے گی اور اس کے پاس جو Historischن بنے گی جناب وہ یہاں بنتی ہے ڈونٹی ٹوپوائنٹ ایٹی ٹری ٹوائنٹ ایٹی ٹری کی اس کے پاس فرسٹ ریزسٹنس ہے اگر اس نے اس ریزسٹنس کو آنر دیا تو اس کے بعد جو اس کے پاس سیکنڈ بنے گی جنا وہ جہاں بنے گی ٹوائنٹ ایٹی فور ٹوائنٹ تیری پوائنٹ ایٹی فور تو آپ کو اگر اس کے اندر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک بائنگ کر سکتے ہیں اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے میجر ٹرینڈ اس کا بھولش ہے اور اس کی رسائی ایم سیڈی کو آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں کی کیا پوزیشن ہے تو رسائی آپ کے سامنے ہے 58 ہے اچھی رسائی ہے کوئی بریہ رسائی نہیں ہے اچھی رسائی ہے تو میرے حساب سے فلائنگ سیمٹ کے اندر بائنگ بنتی ہے اس لیول کے اوپر اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور بائنگ کرنی چاہیے 21.30 کے پاس آپ اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں اس کے پاس اچھی سپورٹ ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہو گیا فلائنگ سیمٹ اور اب ہمارا تھرڈ سٹوک کے جناب ہوا ہے ڈبل جی ایل ڈبل جی ایل کو ڈسکس کر لیتے ہیں اب آپ کے سامنے ڈبل جی ایل کا ڈیلی چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کلوزنگ ایجسٹ کی ہے فورٹی ایٹ پوائنٹ فیفٹی سکس کے پاس کی ہے اور جو کینڈل سٹک بنایا گیا وہ بنی ہے بیرش دوچی کینڈل بیرش دوچی کینڈل بنی ہے اس نے اپنا جو ہائی بنائے تھا فرائیڈے کو جناب وہ یہاں بنائے تھا ففٹی پوائنٹ ایٹی ٹو کے پاس اس کے بعد جو اس نے اپنا لو بنایا جناب وہ یہی بنایا ہے فورٹی ایٹ کے پاس اس نے اپنی کلوزنگ بھی جو ہے تقریبا لو کے پاس ہی دی ہے فورٹی ایٹ پوائنٹ ففٹی سکس کے پاس نگیٹیو کلوزنگ دی ہے اب اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے اس کا میجر ٹرینڈ سپورٹ بولش ہے اگر آپ اس کے اندر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو میری رائے کے اندر اس کے پاس یہ اچھی سپورٹ لی ویل ہے سیونٹ پوائنٹ سیونٹ سیونٹی توو سپورٹ ہے اور اس فورٹ سیونٹ پوائنٹ سیونٹی ٹ�ز کے پاس سپورٹ ہے اور اس کے پاس اس کا سیکنڈ سپورٹ بنتی جناب وہ ہے اور اس کے بعد جس کا سیکنڈ ڈیسٹرینٹ بنتی ہے جناب وہ یہاں بنتی ہے 50.97 50.97 ڈیٹر اپر بات کر رہی ہیں ڈیلی ٹرے کے بات کر رہا ہوں اگر آپ لانگ لیو لیں گے لیکن ہم ڈیلی ٹارٹ پر بات کر رہے ہیں تو ڈیلی ٹارٹ کے حساب سے میرے حساب سے اگر آپ ڈیلی ٹارٹ پر کرنا جاتے ہیں تو ڈیلی ٹارٹ کے رہا ہوں کیونکہ کافی بڑے سٹوک کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو جناب اب ہمارا جو سیکنڈ جو ہمارا جو ہے فورتھ سٹوک کے جناب وہ ہے ہم نے ٹرک ہم نے ٹرک کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو جناب ہم نے ٹرک کا میں نے ڈیلی چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلوزنگ جس پیٹرن کے اوپر ہوئی ہے وہ ڈاک کلاوڈ کور ڈاک کلاوڈ قیم ایڈرتوب پیٹرن ہے جو ہم ان کو اپنی اوپر آئے کو برہوں کر رہا ہے PR فورتھ کر رہے ہیں تو میں نے پڑسے آیز تھے جاز میں آلا بھی نہیں سکتے جانب 이에یکیٹρέن میں آلاwie ایٹھ پوائنٹ 34 کے پاس کی ہے میسے آسکر آان大家都 فورتھ پوائیٹ فور کے پاس ہے پڑسیں کو اندر سیڈ پوائنٹ سیڈنینٹ نیکی ب charisma وہاں ہیں بتنتی ہے سارہ بہن ہے مختلف سریپ بپنس آلا بھی جو ہائی بنایا commencer فرائی ڈے کو اس نے ہائی بنایا جنب وہ ایٹ پوائنٹ سیسٹی کے اراؤنٹ جو اس نے اپنا ہائی بنایا اور اس کے بعد اس نے تقریبی جو اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیا وہ ایٹ پوائنٹ تھارٹی فور کے پاس کیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس ملٹیپل سپورٹس ہیں یہاں فر यह ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس ملٹیپل سپورٹس ہیں اس کا یہ سپورٹ لیول ہے اور اس کا اچھا سپورٹ لیول جناب یہی بنتا ہے جہاں پر اس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے تو میرے حساب سے اپنی سپورٹ کے پاس نے کلوزنگ ایجسٹ کیے اور اپنی فائیو ڈیس کی اور نائن ڈیس کی جو موونگ ایوریجی سے ہیں اس سے اب آو جو ہے یہ ٹریٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیو ڈیس کی موونگ ایوری بنتی ہے تقریب جناب آٹھ روپے دس پیسے اور جو نائن ڈیس کی بنتی ہے وہ بنتی ہے ایٹ روپیز پوائنٹ ٹونٹی ٹو پیسہ تو اس سے اب آو ٹریٹ کر رہا ہے تو میرے حساب سے آپ کو اپنی پوزیشن ہولڈ کرنی چاہیے ایٹ لیس اپنا ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر نائن روپیز کا اگر آپ شورٹ ٹرم ٹریڈر ہیں ڈیٹ ٹریڈر ہیں تو اس کے ساتھ سے بات کر رہا ہوں تو نائن روپیز کا اپنا ٹارگٹ اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں ایٹ لینے کا ادھر وائز اگر لونگ پوزیشن لینی ہے تو آپ ایس ویل ایس جتنی چائیں ہولڈ کر سکتے ہیں میرے حساب سے اس کے اندر لونگ پوزیشن بنتی ہے تو والیوم کی بات کریں جناب والیوم اس کے اندر ففٹین پوائنٹ نائنٹین میلینز کے والیوم لگے ہیں لاسٹ اور والیوم کے اندر ڈکلائنے اس کے بھی لیکن والیوم اس کے کافی ابھی اتنے برے نہیں لیکن جو پچھلے والیوم سے جھو ہائیسٹ والیوم لگ رہے تھے اس سے کافی لویس لQV لگ رہے ہیں جہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں continue لویس ویل염 اس کے اندر لگ رہے ہیں ویلیوم کے اندر بھی اینکریمنٹ چاہیے تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ اپنی پوزیشنکے milل ہولڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو ڈل لگ رہا ہے تو نائن اوپیس کے پاس آپ اس میں سے exit لے سکتے ہیں ایٹھلی سے یہ نائن روپیس تک تو آئی جائے گا ٹھیک ہے جناب ہم نیٹرک ہو گیا اب جو جناب ہمارے پاس سٹوک کے لیے request آئی تھی جناب وہ ہے بھائی کی کے ایل کے لیٹرک کے لیٹرک کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے میں نے کے ایل کا ڈیلی چارٹ open کیا ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں closing جو adjust کیے 4.07 کے پاس کیے اور bearish candlestick کے پاس اپنی closing adjust کیے negative closing adjust کیے اس کے پاس جو اسنا 5 ڈیس کا اور 9 ڈیس کا جو moving average ہے اسے below trade کر رہا ہے اس کا مطلب ہے short term کے اوپر بھی یہ weak ہے اس کے اندر کوئی strength فلال مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اور اسنا پہ جو high post کیا تھا جناب وہ یہاں پہ کیا تھا 4.87 کے پاس اس کے بعد continue decline نظر آ رہی ہے اس کے اندر اور یہاں پہ اس پاس support تھی 4.42 کی اس کو بھی اس نے break کر کے اس کے بعد اپنی جو second support تھی 4.30 کی اس کو بھی break کیا ہے اور اس کے بعد continue یہ نیچے کی طرف جو ہے trade کر رہا ہے اور اپنی closing اس نے اپنی adjust کیے 4.12 کے پاس اس کا major trend check کر لیتے ہیں چارٹ کو تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں تاکہ اس کا major trend ہمارے سامنے آ سکے تاکہ ہمارا view جو تھوڑا سا clear ہو جائے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چارٹ ہے تو یہاں آپ کے سامنے پوزشن ہے اس کی جو پوزشن بن رہی ہے جناب وہ یہاں پوزشن جو بن رہی ہے وہ range bound بن رہی ہے short term کے اوپر short term کے اوپر اس کی position تھوڑی سی range bound ہے میں آپ کو تھوڑا سا اور clear کر دیتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ level یہ region جو اس کا ایک range bound position ہے اسی range کے اندر یہ trade کر رہا ہے تقریباً کافی ٹائم سے تو میرے حساب سے اپنی اس range کے اندر trade کر رہا ہے تو یہ range آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اس کے پاس جو range بن رہی ہے جناب top کی short term کے اوپر یہ بن رہی ہے 4.41 اور جو اس کے پاس bottom بن رہا ہے short term کے جناب وہ بن رہا ہے جناب 4.5 پیسہ یہ اس کی range ہے جس range کے اندر trade کر رہا ہے اس کا range اس کی جو position ہے جناب chart کے حساب سے میرے حساب سے chart formation کے حساب سے اس کی position range bound ہے جب تک یہ اس range کو cross کر کے اس level سے اوپر breakout نہیں دے گا 4.43 سے اوپر closing نہیں دے گا تو جناب یہ bullish trend کے اندر نہیں آئے گا اب اس کا trend جو ہے short term کے اوپر bearish بھی ہے تو آگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے آپ اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں 4.02 کے پاس اپنا target ڈک سکتے ہیں exit لینے کا جناب یہ level 4.33 سے لے کے 4.40 یہاں پہ آپ اس میں سے exit لے سکتے ہیں تو میرے حساب سے long position رکھنا چاہتے ہیں تو long position کے لیے اچھا ہے لیکن short term کے لیے بائنگ نہیں کریں تو بہتر رہے گا ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا KEL اب ہمارا جناب ایک اسٹوک ہے وہ بھائی نے مجھے بولا ہے وہ ہے دی ایف ایمل دی ایف ایمل کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے میں نے دی ایف ایمل کا دیوان فاروق موٹرز کا ڈیلی چارٹ اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 white soldier pattern بنا ہوا ہے 3 white soldier pattern کے اوپر یہ trade کر رہا ہے جو کہ bullish patron ہے اور یہاں پہ اپنی closing edges کی ہے 12.39 12.39 کے پاس اپنی closing edges کی ہے اور اپنی 5 ڈیس کا اور 9 ڈیس کا جو moving average ہے اس سے about trend کر رہا ہے مطلب اچھی خاصی strength کے اندر ہے اور volume کے اندر بھی اچانک کافہ کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے increment نظر آیا ہے وہ کافی اچھے زیادہ خاص volume اس کے لگ رہے ہیں 7.09 ملینز کا اس کا last volume ہے اچھا خاصا volume لگ رہا ہے اس کا major trend چیک کر لیتے ہیں major trend کیا کہتا ہے چارٹ کو تھوڑا زم out کر دیتا ہوں تاکہ اس کی position آپ کے سامنے کلیر ہو جائے جناب یہاں پر میں نے چارٹ کو zoom out کر دیا ہے تاکہ میں اس کا major trend ہے وہ trace کر سکوں اس کا major trend bullish ہے جناب وہ یہاں پر یہ breakout دیکھیں اپنی price کے پاس جو اس کے پاس price تھی 9.50 کی 9.50 سے لیکن 9.70 کا اس نے breakout دیا ہے اور یہاں سے یہ trend reversal اس کا ہو چکا ہے اچھے bullish trend کے اندر ہے اگر آپ اس کے اندر buying کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے میں suggestion نہیں کروں گا میں صرف اپنی analysis کر رہا ہوں کیونکہ کافی 60 stock ہے company کے بارے میں company کے fundamentals پر discuss کر رہا ہوں میں just analysis کر رہا ہوں تو technical chart کے اوپر اس کی position کافی اچھی ہے کافی bullish bullish trend کے اندر جو ہے یہ trade کر رہا ہے اور اس کے پاس جو اچھی support بنتی جناب وہ بنتی ہے around 9.70 سے لے کے 10.10 کی 9.70 سے لے کے 10.10 کی اس کے یہاں پہ ابھی یہ move کر رہا ہے جناب وہ اس کے پاس کافی اچھا strong resistance level ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں چارٹ کو تھوڑا سا اور زورا زوم کر کے ہم اس کی جو ہے resistance کو trace کر لیتے ہیں کہ اس کی resistance کہاں بنتی ہیں تو جناب اس کے پاس اب جو resistance بن رہی ہے next وہ یہاں بن رہی ہے 14.16 14.16 کی اس کے پاس resistance بن رہی ہے اگر اس نے اس resistance کو sustain کیا تو اس کے بعد اس کے بعد ڈائریکٹ بن رہی ہے resistance وہ جہاں بن رہی ہے 16.16 تو میرے حساب سے یہ 16 تک بھی جا سکتا ہے جس طریقے کا اس کے اندر volume generate ہو رہا ہے اور جس طریقے کی اس کے اندر بھی position بن رہی ہے چارٹ کے اوپر تو میرے حساب سے 16 تک یہ آرام سے جا سکتا ہے ہے تو یہ تھا ڈی ایف میں اس کی آرے سائی چیک کر لیتے ہیں اس کی کیا position ہے تو جناب اس کی آرے سائی کافی ہائی آور باؤٹ ہے 81 آرے سائی ہے تو آرے سائی کافی آور باؤٹ ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کیا position بن رہی ہے آپ کے سامنے strong trend کے اندر ہے اوپر بھی جا سکتا ہے اور 16 کا اس کے پاس must 16 تک اس کے پاس resistance ہے اور جو اس کے پاس support بنتی ہے جناب وہ discuss کر چکا ہوں کہ 10.10 سے لے کے 9.70 کے around اس کے پاس اچھی support ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ اپنی position hold کرنا چاہتے ہیں buying کرنا چاہتے ہیں اس پر your wish میں نے اپنی analysis اپنا input آپ کے ساتھ share کر دیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں جناب avn کو avn کے بارے میں تھی تو جناب avn کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیلی چارٹ open کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ range bound position کے اندر trade جو اس pattern کے اوپر اس نے closing adjust کیا جناب وہ ہے three inside up pattern three inside up pattern کے اوپر اس نے closing adjust کیا 95.30 کے پاس اس نے اپنی closing adjust کیا اچھے trend کے اندر ہے اپنی moving averages ہیں five days or nine days کا اس سے about trade کر رہا ہے اور یہاں پر اس نے اپنی short term کی جو اس کے پاس high تھا 94.71 اس کو break کر کے اس سے اوپر closing دی ہے اب اس کے پاس جو transition بنتی نا وہ یہاں بنتی ہے جناب 96.93 96.93 کافی long time سے اس ہی range کے اندر یہ trade کر رہا ہے اور اس ہی range کے اندر یہ struck ہے تو میرے حساب سے اس کے اندر اگر آپ buying نہیں کرنی چاہیے fresh bank سے avoid کیجئے گا جب تک یہ اس level سے اوپر closing نہیں دیتا ہے جب تک یہاں پر breakout نہیں دیتا ہے 97.42 آپ کو یہاں پر اپنی buying نہیں کرنی چاہیے بلکہ buying کے لیے اس کے اندر wait کر سکتے ہیں اس کے پاس جو buying کا جو level ہے جناب وہ یہ level بنتا ہے 91 سے لے کے 89 91 سے لے کے 89 کا اس کے پاس جو ہے buying level ہے آپ اس کے around اس کے اندر buying کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو اس کے اندر buying نہیں کرنی چاہیے فریش بائنگ سے میں منع کروں گا جب تک یہاں تک یہ 97 پلس closing نہیں دیتا ہے 98 closing نہیں دے جب تک اس کے اندر buying نہیں کیجئے گا اگر buying کی ہوئے تو کوشش کیجئے کہ یہاں پر around resistance ہے 97.42 اس میں سے exit لیجئے گا اس کی RSI چیک کر لیتے ہیں RSI جناب اس کی normal ہے 58 RSI کا level ہے اچھی RSI نہیں ہے not bad not good لیکن normal RSI ہے تو جناب یہ تھے 7 stock جو آپ کے ساتھ میں نے discuss کی ہیں number 1 کیا A second کیا ATRL third کیا KEL fourth کیا ڈبل جی ایل five کیا flying six کیا ڈی ایف ایم ایل seven کیا ہم نے truck اور eight کیا ہے A1 تقریباً 8 stock آپ کے ساتھ میں نے discuss کر لی ہیں as per your requirement as per your wish اس ویڈیو کو یہیں close کرتا ہوں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے میں نے detail میں analysis نہیں کی ہیں short میں کی ہیں تاکہ آپ کا time بھی ضائع نہ ہو اور message بھی آپ تک پہنچ جائے اگر short اگر کبھی long term پہ کرنا پڑا مجھے detail کے اندر کرنی پڑ analysis تو وہ بھی کروں گا لیکن کافی زیادہ stocks ہونے کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو کو تھوڑا سا short کیا ہے پھر بھی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے ویڈیو کی length لمبی ہو گئی ہوگی لیکن کیا کروں آپ لوگوں کی خواہشتی اس حساب سے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی ویڈیو میں ویڈیو میں کوئی غلطی کوئی کوتائی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا کوئی بات بھری لگی ہو تو ignore کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی